تو آج ہم بنیں گے چکن ڈوز ٹرائے تو سب سے پہلے ہم چکن لیں گے اس میں نمک، حلی، کالی مرچ اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے دس منٹ تک مارینیٹ کریں گے اب ایک پین میں تیل ڈالیں گے کچھ گھرے مسالے اور پیاس ڈال کے اسے گولنڈ براؤن کریں گے اب ادھرک لیسن کا پیسٹ اور مارینیٹڈ چکن ڈال کے اچھے سے چلائیں گے اسے تب تک مونیں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھئے فرنس چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم ہارا دھنیا، ہاری مرچ اور دو ٹاماٹر ڈال کے اچھے سے پکائیں گے اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک لو فلم پہ پکائیں گے دیکھئے فرنس یہ اچھے سے آئل چھوڑ دیا ہے سپریٹ ہو گیا اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے لان مرچ پاڈر، گرم مسالہ، جیرہ پاڈر اور دھنیا پاڈر ڈال کے اچھے سے چلیں گے جب تک کہ چکن پہ اچھے سے مسالے لگنا جائے دیکھئے فرنس مسالے اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہارا دھنیا، نیمو کا رس، چاٹ مسالہ ڈال کے تو منٹ اور چلیں گے اب اسے ہم سرب کریں گے آپ اسے چاول، دال، روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے اور پلیس فرنس آپ کو اگر یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو آپ اپنے فیملی فرنس کو ضرور سیار کیجئے گا تاییی